السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کی ٹاپک ہے جھوٹ نہ بولنا بچو کئی سو سال پہلے کی بات ہے ففت سنچوری اور عیسائی کے اعتبار سے انگلیش کے اعتبار سے آج دو ہزار بس پر تین چلتا ہے نا آج کل کا تو یہ ایک ہزار کے بات ہے یہ گویا ہزار سال پہلے کی بات ہے مسلمانوں کے گھر گھر میں دینی علم کے چرچے تھے مسلمان بچے ذرا سمجھدار ہو جاتے تو دین کا علم پڑھنے کے واسطے دور دور ملکوں کا سفر کر کے مدرسے کو چلے جاتے تھے وہاں جا کے پڑھتے تھے اس زمانے میں دین کے علم کا سب سے بڑا مرکز عراق کا مشہور شہر بغداد تھا جہاں دینی علم کے بڑے بڑے مدرسے تھے ساری دنیا سے مسلمانوں کے بچے خافلوں کے ساتھ پڑھنے کے لئے یہاں آتے تھے یہ اسی زمانے کی بات ہے ایران کے صوبہ جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوا شروع ہی سے گھر میں دینی اور علمی ماحول ہونے کی وجہ سے کم عمری کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے اقل مندی ہونہاری دینداری میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا ابھی مشکل سے اس بچے کی عمر چودہ سال کی ہوگی اس کی ماں نے انچے درجے کی تانیم حاصل کرنے کے لئے ایک قافلے کے ساتھ اس کو عراق کے مشہور شہر بغداد کو بھیجا یہ وہ زمانہ تھا جب ریلیں بس جہاز فلیٹ شپ وغیرہ کچھ بھی نہیں تھے چل کر جانا یا اونٹ یا گھوڑے بیل گاڑی وغیرہ میں سفر کرنا تھا مسافر قافلوں کی شکل میں گروپ گروپ کی شکل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تھے ماں نے اپنے بیٹے کے سفر خرچ اور دوسری ضرورتوں کے واسطے چالیس اشرفیاں گولڈ کائنز اس بیٹے کی وہ زمانے میں کرنسی ڈالر کونسی بھی نہیں صرف اشرفیاں چلتے تھے اور چاندی کے پیسے چلتے تھے اس بیٹے کی شیروانی کے اندر ایک بڑا سا کوٹ جیسا اوپر سے نیچے تک ہوتا تو اس میں اندر والے کپڑے میں اندر والے کپڑے میں دستر میں جیسا اندر کے اوپر ایک نیچے ایک کو دو کپڑے رہتے نا ویسا اندر کے کپڑے میں رکھ کر سی دیا تھا تاکہ کسی کو نہ دکھائی دے اور وہ حفاظت سے سیفٹی سے بھی رہے اس زمانے میں روپیوں پیسوں کے بجائے سونے کی اشرفیاں چچوں کے چلتی تھی تو اسی کو رکھ کر بھیجا اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں ایک جگہ قافلہ ٹہرا ڈاکو نے لٹیروں نے اچھانک زوردار حملہ کر دیا اور لوگوں کے مال کو لٹنا شروع کر دیا جس کے پاس جو کچھ ملا وہ اپنے خبزے میں لے لیا پورے قافلے میں خوف ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا تھا ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی تھی مگر یہ لڑکا ایک طرف بالکل اتمنان سے بیٹھا ہوا تھا اچھانک کچھ ڈاکو اس لڑکے کی طرف بھی بڑھے بولے اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے لڑکے نے پورے اتمنان سے جواب دیا میرے پاس چالیس اشرفیاں ہیں ڈاکو ان کو لڑکے کی اس بات پر حیرت ہوئی یقین نہیں آیا یقین کیسے آ سکتا یہ بھی مال نا بہت بڑی قیمت رکھتا ہے یہ مال چالیس اشرفیاں کرنے کا معامل نہیں ظاہر میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن بچہ بولتا ہے کہ چالیس اشرفیاں ہیں ڈاکو انہیں سمجھا کہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے یا مزاق کر رہا ہے آپس میں مشورہ کر کے لڑکے کو اپنے بڑے سردار یعنی باس کے پاس لے کر گئے لڑکے کے چہرے پر گھبراہت بلکل نہیں تھی ڈاکو انہیں لڑکے کو اپنے سردار کے سامنے پیش کر کے واقعہ سنایا سردار سخت لہجے اور غصے میں بولا سچ مچ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے لڑکے نے بڑی اتمنان سے جواب دیا چالیس اشرفیاں ہیں سردار حیرانگی کی حالت میں بولا اچھا دکھاؤ کہاں ہیں لڑکے نے فوراں اپنی شیروانی خمیس کا اندر والا کپڑا ادھیڑا ساری اشرفیاں سامنے رکھ دی یہ منظر دیکھ کر سارے ڈاکو حیران تھے پریشانی میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ڈاکو انہ کے سردار نے تعجب اور حیرت کے ساتھ بہت حیرت ہو کر حیرانگی میں پوچھا ہمارے خیال میں تو تم ایک معمولی سے لڑکے ہو ہمارے خیال میں بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا خزانہ تمہارے پاس ہوگا آخر تم کو سچ بولنے کی اور اشرفیاں ہمارے سامنے رکھنے کی کیا ضرورت تھی کیا مجبوری تھی تم نہ ٹھکا سکتے تھے جھوٹ بول سکتے تھے چھپا سکتے تھے مگر وہ لڑکا بڑے اتمنان سے اتمنان والے لہجے میں بولنے لگا دین کے علم حاصل کرنے کے لئے میں بغداد شہر جا رہا ہوں میری ماں نے گھر سے رخصت کرتے وقت یہ نصیحت کی تھی بیٹا جھوٹ مت بولنا چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ سچ بولنا سچ میں خیر ہوتی ہے اور جھوٹ میں خیر نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتے ہیں میری ماں نے مجھے سچ بولنے کی نصیحت کی تھی اس لئے میں نے سچ بولا لڑکے کی یہ نصیحت سن کر ڈاکوں کے دل پر ایک چوٹ لگی ان کا دل دکھا ان کو شرمندگی ہوئی فوراں چوری ڈکیتی اپنی تمام شرارتوں سے توبہ کی ہمیشہ کے لئے نیک اور شریف انسان بن گئے یہ لڑکا سچ بولنے کی وجہ سے بڑا ہو کر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہی شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے یہ لڑکا مشہور بھی ہوا پوری دنیا میں اس کا روحانی علمی فیض اور فائدہ پہنچا لاکھوں انسانوں کی اصلاح اور ہدایت کا یہ لڑکا ذریعہ بنا رہتی دنیا تک اپنے نام کو وہ زندہ کر کے چلا گیا اس سچے واقعے سے تمہیں بچوں معلوم ہو گیا ہوگا کہ بچپن میں جو بچہ سچ بولتا ہے اپنے بڑوں کا کہنا مانتا ہے وہ بڑا ہونے کے بعد ایک اچھا اور عزت والا انسان بنتا ہے بچوں سچ کیسی نعمت ہے کہ اس کی بدولت کتنی برکتیں آتی ہیں پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہیں عزت بھی بڑھ جاتی ہے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے آج سے تم بھی آہد کر لو دل میں پکا ارادہ کر لو کہ آئندہ ہمیشہ سچ بولیں گے ماں باپ ہو ٹیچر ہو دوست ہو وشتہ دار ہو کسی کے پاس بھی جھوٹ نہیں بولیں گے پھر دیکھو کئیسی عزت تم کو ملتی ہے سب لوگ تمہیں اچھا کہیں گے اچھی بچی کہیں گے اچھا لڑکا کہیں گے یاد رکھو دنیا میں اگر بڑا اور شریف بننا چاہتے ہو تو سچ کو ہمیشہ کے لئے اپنے اوپر ضروری لازم کر لو کمپل سری کرو دنیا کے علاوہ قبر اور آخرت میں بھی ایسی کامیاں بھی ہوگی کہ کئیسی کئیسی نعمتیں اور راحتیں تم کو ملے گی قدم قدم پر کامیاں بھی تمہارے قدموں کو چومے گی سچا بچہ بنتا ہے اچھا سچ بولو سچ بولو ہمیشہ سچ ہی بھلے مانسوں کا پیشہ سچ بچہ آپ بتاؤ کہ اشرفیاں کسے بولتے اور اس زمانے میں دین کا علم حاصل کرنے کے لئے کہاں لوگ زیادہ جاتے تھے اور جس بچے کا واقعہ آپ نے سنا وہ کہاں کس گاؤں میں پیدا ہوئے ان کا نام کیا تھا ان کے امی نے کیا نصیحت کی تھی اس نے چوروں کے پاس کیا سچ بات بولی ڈاکو ان کو ان کی سچائی کہ وہ جسے کیا فائدہ ہوا موسیقی 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 موسیقی